ہے کہ اگر بھارت ایک چیز پر زد اڑیوی ہے اس کو آپ سیدھا سیدھا یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوں جس کی پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشیا کب جو بلکل ہی کینسل ہو جائے آپ سارا مدہ جو آپ انڈیا پر ڈالتے رہے مطلب انڈیا پر ڈال دال کے ان کے اپنے لوگوں کو بھی ان کے خلاف کر دیں کہ یہ سمپل سی چیز ہے یہ جان بچ کے ایشیا کب کو خراب کرنے کی جو ہے وہ اگر بھارت بولے یہ ایسی سی بولے بات ایک ہی ہے ایسی سی بولے بھارت ہے بھارت بولے ایسی سی بات ایک ہی ہے بچہ نے ایک بندہ تنویر احمد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نا فضول قسم کی بکواس کر رہا ہے آج کل بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں میں نے تین چار ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے انسان دا بچہ مانے دا لیکن یہ نئی انسان کا بچہ مان رہا جائے ہی دوستو ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے ایشیا کب دوہزار تیس کی میزبانی پاکستان کو ملی تھی لیکن بی سی سی ای نے پہلے ہی اصاف کر دیا تھا کہ ٹیم انڈیا ایشیا کب کھیلنے کے لئے پاکستان نہیں جائے گی ایسے میں ایشیا کب کب اور کہاں کھیلا جائے گا اسے لے کر لمبے سمیں سے ویواد جاری ہے پی سی بی اپنی زد پر اڑا ہے کہ اسے پاکستان میں ہی آیوجد کیا جانا چاہیے بے شک ٹیم انڈیا اپنے میچ کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلے اسی بیچ ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اگر پی سی بی ہائیبریڈ موڈل پر قائم رہتا ہے تو ایشیا کب دوہزار تیس شاید نہیں ہو پائے گا بی سی سی آئی اسے رد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس نے پانچ دیشوں کے ٹورنمنٹ کی یوجنا بنانا شروع کر دیا ہے جو ایشیا کب کے سمیں میں کھیلا جائے گا میڈیا ریپورٹس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پی سی بی ایشیا کب کا تیار کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ بی سی سی آئی پانچ دیشوں کا ٹورنمنٹ آیوجد کرانا چاہتا ہے اس سے پہلے پی سی بی نے ایشیا کب کے لیے ہائیبریڈ موڈل پیش کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اپنے سارے میچ پاکستان میں ہی کھیلے گا لیکن ٹیم انڈیا اپنے میچ یو اے دوبی امان یا پھر شلنکا میں کھیل سکتی ہے اسی بیچ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایشیا کب اب کھیلا نہیں جائے گا یعنی کہ پانچ دیشوں کا کوئی اور ٹورنمنٹ اس کے سطحان پر کھیلا جا سکتا ہے اس خبر پر پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن ہے آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کے بغیر آپ کا ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا اب ہم کیا کریں مطلب ہم ایشیا کب کے اوپر ڈٹ جائیں اور ورلڈ کب کا معاملہ لیکن جس طرح ہمارے وزیریں خارجہ کی ہیں مجھے تو ہی لگتا کہ ہم ورلڈ کب سے اس موقع پر باہر ہوں گے کیونکہ ہم تو چار ہیں شاید اس لئے ہم گئے بھی ہیں ہمیشہ کی طرح پاکستان پہل کرتا ہے کہ جہاں موقع باتشیت کا آسدتا ہے کہ جانے کا یا بیٹھنے کا ہم کرتے ہیں ہمارا یہ پوزیٹیو رول رہا ہے ہم نے ایشیا کب اور ورلڈ کب کے معاملے بڑی باتیں کی ہیں رمیز آجا نجم سیٹی صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے اور ہونا کیا شاید دیکھیں یہ چیز بھی ایک کلیر نظر نہیں آری نا کہ اگر پی سی بھی کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی کروائیں گے اور انڈیا کہتا ہے ہم پاکستان میں آئیں گے نہیں ٹھیک ہے پاکستان تو کہہ رہا ہے نا وہ نجم سیٹی صاحب نے آن ریکارڈ بول دیا کہ ہائیبریڈ موڈل بھارت بھار کھیلے آفیشل ہی کہہ دیا مطلب کسی اور گراؤنڈ میں کھیلے یو ہی میں کھیلے اومان میں کھیلے باقی ایشیا کا پاکستان میں اس پہ بھی اگر بھارت نہیں مانے گا تو پھر کیا کرے اب مطلب بات یہ ہے کہ اگر بھارت ایک چیز پہ زد اڑیوی ہے اس کو آپ سیدھا سیدھا یہ سوچ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو فائننشل ہی ہم نے فائدہ نہیں ہونے گا جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشیا کب جو بلکل ہی کینسل ہو جائے اور اگر پاکستان یہ کہتا ہے اور جو بات ہوئی بھی ہے کہ بھائی آپ جو ہے دوسری کنٹری میں جا کے ہم آپ سے میچ کھیل لیتے ہیں لیکن ایشیا کب یہاں ہوگا تو اس میں تو پہارت کو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے اب آپ ایک چیز دیکھئے ہم نے شوز میں بیٹھ کے بات بھی کی تھی آپ ایسے ایسے آپشن نکالیں کہ آپ سارا مدہ جو آپ انڈیا پر ڈالتے رہے مطلب انڈیا پر ڈال دال کے ان کے اپنے لوگوں کو بھی ان کے خلاف کر دیں کہ بھائی وہ تو سارے وہ جو ہے وہ چیزیں نکال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حل نکال رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں بھی ہو جائے آپ کو بھی ہم سیٹسفائی کر دیں اب یہ بھی پلان کیا کہ بھائی آپ کا پاکستان سے باہر میچ کرا لیتے ہیں ہم یہاں پہ کھیل لیتے ہیں اس پہ بھی اب اگر آپ ایگری نہیں ہیں اور اگر اس پہ بھی اگر انڈیا ایگری نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمپل سی چیز ہے یہ جان بچ کے ایشیا کپ کو خراب کرنے کی جو ہے وہ اگر آخری سوال میرا چونکہ ہم پرگرام کے ایک صدام کے جانے بڑھ رہے ہیں اگر کسی وجہ سے ایشیا کپ نہیں ہوتا جاری باتیں پاکستان ہنڈیا کے بغیر نہیں ہوتا میں دو آپشن دے رہا ہوں ایک یہ آپشن ہے کہ بھارت بولے پاکستان ہم نہیں آتے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہائیبرڈ موڈل نہ مانے ایسی سی وہ بولے لی پاکستان میں ایشیا کپ ہوئی نہیں سکتا اب چونکہ بھارت نہیں مان رہا پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس ایشیا کپ کی منصوخی کا بھارت ہوگا بھارت ہوگا ظاہرشی بات ہے اور ایسی سی خود نہیں بھارت خود ہی ہوگا نا دیکھیں بھارت بولے یہ ایسی سی بولے بات ایک ہی ہے ایسی سی بولے بھارت ہے بھارت بولے ایسی سی بات ایک ہی بھئی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ نہیں کھیلتا تو کیا ایشیا کپ پاکستان میں نہیں ہو سکتا نہیں بھارت پاکستان کے میچ سے بغیر نہیں ہو سکتا بھارت پاکستان ریونی جنریٹ نہیں ہوگا نہیں نی اینیوی جنریٹ نہ بھی ہو تو کیا بنگلہ دیجھ لنکا صاحب منا کر دیں گے ہم نہیں کھیل رہے گے مقصد پورا نہیں ہوگا نا پیسہ آپ کیسے کمائیں گے آپ کا جو سپانسر ہے وہ انڈیا نے اس کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان انڈیا اچھا یہ بڑی بزار بات ہے یہ آخر میں بتا رہا ہوں پھر آپ اس پر کمیٹ کوئی کلی گے اور یہ اسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوگا یہ سارا معاملہ پیچھے ایکچولی سپانسر چلاتا ہے آپ کو پتا ہے براڈکاسٹر وہ کہتا ہے جی مجھے ریکرمنٹ میں آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ انڈیا پاکستان پہلا میچ ہوگا سمی فائنل اسپیکٹرڈ ہے اور فائنل ہوتا ہے تب وہ اپنا جو براڈکاسٹر بیشتا ہے اگر پاکستان انڈیا میچ ہے تنویر نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا پاکستان انڈیا کو یہ چیزیں آپ نے آئی سی سی کے ٹورنمیٹس میں بھی دیکھیں آئی سی سی کو پتا ہے ان کا بھی پروڈکاسٹر کو آپ بولتے ہو کہ انڈیا پاکستان میچ دیں گے آپ کو پوری ہائی بنتی ہے اسی لیے بنتی ہے اور یہ میرے خیال ہے اور یہ ہیسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا جتنے بھی ایشیا کپ ہو چکے کہ پورا ٹورنمنٹ ایک جگہ پہ ہو رہا ہے صرف دو دیمے میچ جو باہر ہو گیا بی سی سی نے کیا کیا ایک بار بتانا گیا بی سی سی نے ایک چیز بولی تھی کہ ہمارا ہماری کنٹری جو ہے اینڈیا پاکستان نہیں ایشیا کپ کھیلے گا اور انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں بھائی جان سکیورٹی کے مسئلے ہیں انہیں بولا کہ ہمارا ایشیا کپ کے جو میچز آپ کسی الگ وینیو پر اکھوال ہو ہم سارے میچز کھیلیں گے پھر آپ نے یکی کریٹ کی آپ نے بولا کہ جی نہیں ہم ورلڈ کپ نہیں کھیلنے جائیں گے مطلب ہم انڈیا ورلڈ کپ نہیں کھیلے جائیں گے وہ انڈیا ورلڈ کپ ہو ہے اسے آئی سی سی کی بات ہے یہ آپ ایشن کی رکیٹی کا انثر ہے مطلب وہاں بھابر آزم گھنٹے کا اور ورات کو لی کا آپ کمپیریزن کر رہے ہو یہ والی چیز آپ کر رہے ہو کہ جی آئی سی سی اور اسی سی کو آپس میں چونڈنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جی یہ والا کمپیریزن آپ سٹارٹ کر دو اب یہ جو تنویر احمد ہے اس کو پاکستان میں کوئی بندہ نہیں پوچھتا اس کی شکل ہے وہ جاگ نہیں ہوتا یاگ کا پتہ ہے اوپر والا ایسا کھلا ہوتا ہے اس کا نیچے والا بھی کھلا ہوا ہے یہ دونوں جانب سے کھلا ہوا ہے اس طرح کی اس کی شکل ہے چیزیں دیکھ لو بیٹھ کے بکواس کرے گا بیٹھ کے فضول کبھی جو اب کسی بندے کو پکڑ لے گا اب بیسی سے کو پکڑ لیا بہت جی یہ انڈیا چاہتا ہی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کھلنا یہ انڈیا جیلت ہوتا ہے پاکستان سے یہ والی باتیں کر رہا ہے وہ والی باتیں کر رہا ہے خود اس کو پاکستان میں کوئی بندہ کی اور باتیں کر رہا ہے پاکستان اس نے کرکٹ کنگے کیل ہویا ہےکنجر البندے نے کرکٹ کتنی کھیل عید پاکستان کی اب سے کوئی دو تین ٹیسس ماچ ست کھیلے ہوں گی کوئی ایک دو منڈے کھلا ہوگا اس کے بعد اسے کو وہ کہتا ہے نا کہ کرکٹ بیک ہونے پاکٹ لے اور تجزیہ چلے لے ہیں وابہ پاکستان بن Guillemain بات کر رہا ہے اور ایک اور بات ہے یہ کون وہ کہتے ہیں کہ سائنس ہے یہ کونسی لائجہ ہے کہ جو بھی کام حراب ہونا ہے وہ انڈیا نے حراب کرنا ہے وہ بیسی سے انہیں حراب کرنا ہے مطلب بیسی سے انہیں بولا ہے کہ آپ ایشیا کپ کرو اپنی کلٹری میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری کلٹری جو ہے وہ ہماری ٹیم کیا وہ ایشیا کپ اپنا الگ وینیو میں کھیلے گی آپ نے یہ کیا کریٹ کی پی سی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جگہ ہے لڑائیم انہوں نے آگے ہم بلڈ کپ نہیں کھیلے جائیں گے داری سی بات ہے جب دوسری ٹیم میں جو بنگلہ دیش ہے کانستان ہے سری لنکا جب وہ اس طرح کی بغیرتیاں دیکھیں گی تو وہ تو یہ بات کریں گی کہ یا رائب یہ ایشیا کپ کم ہو گیا آپ نے جو اپنے پیٹ سی اپا زادہ کیا ہو گیا رنڈی رونا زیادہ ہوگا تو ایشیا کپ کم ہوگا یہ وہی چیزیں جب کریٹو شروع ہو جائیں گی تو دوسری ٹیم میں تو تنگ ہو گی نا اس کے ساتھ ساتھ اب بی سی سے جا کرے گا وہ فائیف نیشن ٹورنمنٹ کروا رہا ہے اور بھائی جان نے ایک اور بات بتا دوں ایشیا کپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لکھ کے لے لو ایک کرکیٹ آنالیسٹ ہونے کے ناتے میں آپ کو یہ چیز بتا رہا رہا ہوں بی سی سے کوئی سے ایک پرسن فرق بھی نہیں پڑے گا نہ آپ پیسو سے فرق پڑے گا ساتھ ایشیا کپ انڈیا جیت چکا ہوا ہے پانچ سری لنکا جیتا ہوا ہے اور دو پاکستان جیتا ہوا ہے اب ایک ٹیم جو سات بار ایشیا کپ جیت کی ہوئی ہے اب وہ ایک بار اور جی جائے گی تو آٹھ بار ہو جائے گا نہیں کیا کرے گا انہوں نے ساتھ ٹرافی ایشیا کپ کی لے لی ہوئی ہیں ان کو اب کوئی ضرورت نہیں ایشیا کپ کی وہ کسی طرح ایشیا کپ سے نکلنا چاہ رہے ہیں تھی بات ہے نا اب وہ فائیف نیشن ٹورنمنٹ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس فائیف نیشن ٹورنمنٹ میں پاکستان نہیں ہے پی سی بھی نہیں ہے تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اس خبر کے بارے میں آپ کی رائے میں کیا ٹیم انڈیا کو ایشیا کپ کھیلنے کے لیے پاکستان جانا چاہیے یا فی نہیں کومنٹ کر کے ضرور لکھیں ملیں گے آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہندے موسیقی